اسلام علیکم guys this is شاکیل تیند اور یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو UK study visa کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو میں ان لوگوں کو بتاتے چلوں UK جو ہے رہنے کے لحاظ سے اور کمانے کے لحاظ سے اور study کے لحاظ سے بہت اچھا ہے compares to others European countries تو یہ میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ UK جو ہے یہ کیوں اچھا ہے compares to others European countries but اس ویڈیو میں cover کروں گا کیونکہ مجھے بہت سارے دوستوں کے message جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو خاص طور پر UK آنا چاہ رہے ہیں اور جنہوں نے university admissions کے لیے جو ہے apply کیا ہوا ہے اور they are waiting for university interview اگر وہ لینا چاہ رہی ہے تو وہ confused ہیں کہ ایسے کون سے question during interview پوچھے جاتے ہیں from university تو اس بارے میں جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ brief کروں گا تو guys سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو university جو ہے conditional offer letter بھیج دیتی ہے یا اس کے علاوہ even case letter جو ہے وہ دے دیتی ہے تو case letter سے پہلے جو ہے آپ سے جو ہے university interview لیتی ہے اس میں صرف check وہ لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ you are eligible or not کہ آپ کے ہاں اتنی ایک eligibility ہے انگلیش بولنے کی اس کو understand کرنے کی کہ آپ یہاں آ کے اپنی study جو ہے university کے اندر کیونکہ یہاں کا جو culture ہے وہ guys British culture ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر انگلیش جو ہے وہ ہی بولی جاتی ہے تو اصل actual جو چیز ہے یہ interview لینے کی آپ کی انگلیش جو ہے اس کو check کرنا ہے تو اس میں میں آپ کو 8 to 10 ایسے question بتاؤں گا جو journal ہیں جو انہوں نے آپ سے پوچھنے ہی پوچھنے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلا یہی ہے کہ آپ کا نام ہو گیا introduce your self کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کا کوئی gap ہے study کے بعد تو وہ آپ نے cover کرنا ہے کہ اسی دوران انہوں نے آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ سے کام سے relevant یہ question انہوں نے ضرور پوچھنا ہے اگر آپ کا gap ہے تو اس gap کے دوران آپ کیا کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی source of income کیا ہے اور آپ کو جو ہے sponsor کون کر رہے ہیں یہ جو جتنی ایک amount ہے study fees ہو گئی اور یہاں accommodation کا جو آپ کا rent آئے گا monthly اس کو جو ہے کون جو ہے آپ کو sponsor کر رہے ہیں آپ نے اس کا بھی جواب دینے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین آپ سے journal question بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کی life سے relevant کہ آپ کا جو ہے in future جو ہے آپ کا goal کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور question جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں could be like something what is your hobby یا مجھ سے تو یہ بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا best friend کون ہے اور وہ کیوں آپ کا best friend کیوں ہے تو اصل میں وہ بس یہی چاہ رہے تھے کہ یہ کتنا ایک جو ہے انگلیش جو ہے یہ speak کر سکتا ہے تو باقی کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ٹیسٹ انٹرویو نہیں ہوتا جس میں آپ یہ کہیں کہ میں جی یہ بول نہیں پاؤں گا یہ وہ وہ آپ سے question اس type کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کی study سے relevant آپ کے work سے relevant آپ کے in future goal سے relevant یہی question ہوتے ہیں اور آپ کے sponsor کہ آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے یہ جو میں نے آپ کو سات سے آٹھ question جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ان لوگوں نے آپ سے پوچھنے ہی پوچھنے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جہاں تک بات ہے کوئی دوسرا کوئی اس میں وہ نہیں ہوتے question ایسے کہ جن کا آپ کو پتہ ہی نہ ہوں پس ایک confidence کے ساتھ ایک rhythm کے ساتھ سب سے پہلے سکون سے آپ سنیں کہ وہ پوچھ آپ سے کیا رہا ہے جب آپ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے تو easily جو ہے پھر آپ جو ہے اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں تو اصل چیز ہے آپ کا بولنا like speaking اور listening یہ چیزیں دو جو ہیں interview میں بہت زیادہ count کرتی ہیں تو بالکل اگر آپ کا interview قریب ہے اور university نے آپ کو dead دی ہوئی ہے یہ جو چھ سات چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ کا introduction ہو گیا آپ کا education ہو گئی آپ کی big ground education آپ کا work experience ہو گیا آپ کے future goals ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے gap میں مطلب کیا کیا ہوا ہے اگر آپ کا study gap ہے یہی question ہے guys یہی پوچھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور rocket sense نہیں ہے confidence کے ساتھ رہیں اور سکون سے تحمل سے ان کے question کا جواب دیں اور جو ہے admission لیں اور پھر UK کے اندر جو ہیں آپ آئیں اور انجوائے کریں بھرل بڑا کےوں میں لائے بعد موسیقی